2018 میں استعمال ہوا تھا اور وہ فرمولا جو موجودہ 2024 میں استعمال ہوا ہے وہ کل سپریم کورٹ کے سامنے فائل کیا جائے سپریم کورٹ کو اس بات پہ افرائز کیا جائے کہ اگر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو نکالیں تو سیٹے کس تناسب سے ملے گی اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیوٹ کو انکلوڈ کریں تو سیٹے کس تناسب سے ملے گی آج تک جو کیس چل رہا ہے جیجز صاحبان نے جو ابزرویشن دی ہیں ہم فرمید ہیں انشاءاللہ تعالی یہ سیٹے ہمیں ملے گی یہ سیونٹی ایٹ سیٹے ہیں جس میں سکسٹی سیون وومن کی اور دس نان مسلم کی سیٹے ہیں یہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریکن صاحب کی بیٹ کنڈیڈیڈ سنی اتحاد کانسل کے لیے پریزرو رکھی تھی الیکشن کمیشن نے ہمیں اس پوائنٹ پر ریفیوز کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے الیکشن پارٹی نے نہیں لڑا تھا اس آئیسی نے اور لسٹ جمع نہیں کی تھی لہٰذا آپ انٹائٹل نہیں ہیں ہمارا اپلی یہی ہے کہ آئین کا آرٹیکل فیفٹی ون اور آرٹیکل من زیرو سیکس بڑا کلیر ہے جس پارٹی کو ووٹ ملے ہو آئین کی روح کا تخاذہ یہی ہے کہ سیٹے ان کو ملے ہم نے بروقت اپنے نامنیشن پیپر میں دیکلریشن فائل کیا تھا ہم نے بروقت اپنی لسٹیں فائل کی تھی یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے پیش نظر تھا تیرے جنوری کو کہ ہم سے بلہ بھی نشان بھی لیا گیا اور ہمارے کنڈیڈیٹ کو نشانات علاٹ کرنے والے دن سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے سے پہلے پہلے ازاد کنڈیڈیٹ کے نشانات علاٹ ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سیٹے جیت چکی ہیں چاری صوبوں میں اس کے مطابق ہمیں امید ہیں انشاءاللہ تعالی یہ سیٹے ہمیں ملے گی سپریم کورٹ انشاءاللہ کل اس کیس کو کنکلوڈ کرے گی آپ نے پاکستان اگر ہے دیکھیں وہ ایکچولی جیو آئی سے پوچھا انہوں نے ایک ون پوائنٹ پر یہ کہہ دیا کہ سنی اتحاد کانسل کے کنسٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ممبرز ہیں کون ممبر بن سکتا ہے وہ مسلم من این وومن ہو سکتے ہیں ہم نے ان کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے ہماری کنسٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ جو پارٹی کے مین پارٹی ہیں اس کے مسلم مدر پارٹی جس کو ہم روٹین میں کہتے ہیں اس میں مسلم من این وومن ہوتے ہیں جو کمیٹی بنتا ہے اور پھر ہمارے ونگز ہیں تو ہمارے وومن کا بھی ونگے اور ہمارے نان مسلم کا بھی ونگے آج انہوں نے کہا کہ ہمارا مسپرینٹ ہے وہ یہی ہے لیکن سارے پارٹیز میں ونگ موجود ہیں اور نان مسلم کے جسی جو بلتی ہیں اگر جیو آئی اف کا مسپرنٹ مانتے ہیں تو پھر امارا بھی ماننے مسپرنٹ ہے دیکھیں ساکٹری جنرل عمر ایوب صاحب نے استفاہ دیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ دو سیٹوں میں سے میں ایک کرنا چاہ رہا تھا میں کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں اپنا پارلیمنٹی رول پہ خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اس کے استیفے کے پہلے بعد میں پارلیمنٹی پارٹی کے میٹنگ ہوئی اور پارلیمنٹی پارٹی میں ریزولوشن پاس کیا ہم نے اس کے جو سرویس ہے اس کو بڑا اپریشیئٹ کیا ہے اور ساری پارلیمنٹی پارٹی میں یونانیمسلی ریزول کیا ہے کہ اس پیسلے کو اور ریزگنیشن کو آپ ایکسپٹ نہ کریں اور وہ کام کنٹینیو کریں آج ہماری تری تیٹی کو انشاءاللہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہے کور کمیٹی کے سامنے بھی اس بیٹر کو رکھیں گے کال انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ میری میٹنگ ہوگی خان صاحب اس پر فائنل فیصلہ کریں گے جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے انشاءاللہ یہ بھی ہوں گے مولانا ایک چیز بڑا میں کلیر کروں چیرمین حامد رضا صاحب نے ضرور یہ کہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاب کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ میں یہ قبول ہے اور انہوں نے یونانیمسلی اور انکنڈیشنلی ویڈاؤڈ ریزرویشن اور اس بات کو کتائی کی تاہید کی دی تو اس لئے ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی وجہ سے اسائیسی کی وجہ سے بھی مسئلہ ہوگا دیکھیں مایوسی گناہ ہیں ہم بار بار مایوس ہوتے رہے ہیں ہمیں بڑی مایوسیاں ہوں ہیں عدلیہ کے کچھ پیصل ہوتے ہیں لیکن یہی عدلیہ ہے یہی سپریم اے سی کا آرڈر ہونا ہے ہم بارہاں ان کے طرف آرہے ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ پوری قوم ان کی طرف دیکھ لینی ہے جو پچیس کروڑ عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہیں ہماری یہ بہنیں آرہی ہیں ان کے سیٹے ہیں ان کی ریزر پریزنٹیشن ہونے چاہیے اور عوام نے آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ ستر پیسد لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں آئندہ تائدات کے مطابق آپ کو بتائیں بارہ کروڑ اسی لاکھا ووٹ ہے چھے کروڑ ووٹ پول ہوا ہے چھے کروڑ پول ووٹ میں سے تین کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے اس لیے یہ تین کروڑ لوگوں کی امیدیں ہیں کہ یہ ریزر پریزنٹیشن ہمیں ملے اور پھر ہم یہ ہماری بینوں کو اور ہمارے نان مسلم بھائیوں کو انشاءاللہ یہ سیٹے ملے گی دیکھیں سیٹے نہیں سیٹے ان کو ملے ایک ان کی دو سیٹے ہیں دو سیٹے ہمیں ملے ان کو ملے یہ ایک پارٹی کے اپنا سٹینٹ سے لیکن لانگ ٹر میں ہم جو اس کی جا رہے ہیں اس کے ساتھ الائنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ دو پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ الیکشن کبھی ریک نہ ہو اور جودشری ہمیشہ کے لیے انڈیپینڈنٹ بھوات چودی کا سٹیٹس کریئر کیجئے گا بھوات چودی کا سٹیٹس کریئر کیجئے گا کہ وہ بار بار میڈیا پڑھاتے ہیں تاک شوز میں آنے ہیں دیکھو جو تاک شو پہ آنا چاہتے ہیں خوشی سے آ جائیں اور بات جو کرنا چاہیں وہ کرنے چاہیے فریڈم آپ ایکسپریشن سب کے پاس ملنے ہونے چاہیے لیکن جو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے جا چکے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے خوسم دوریاں اختیار کی تھی سارہ اٹارہ میں استعمال ہوا تھا اور وہ فرمولہ جو موجودہ ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں استعمال ہوا ہے وہ کل سپریم کورٹ کے سامنے فائل کیا جائے سپریم کورٹ کو اس بات پہ افرائز کیا جائے کہ اگر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو نکالیں تو سیٹے کس تناسب سے ملے گی اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیڈ کو انکلوڈ کریں تو سیٹے کس تناسب سے ملے گی آج تک جو کیس چل رہا ہے ججز صاحبان نے جو ابزرویشن دی ہیں ہم فرمید ہیں انشاءاللہ تعالی یہ سیٹے ہمیں ملے گی یہ سیونٹی ایٹھ سیٹے ہیں جس میں سکسٹی سیون وومن کی اور دس نان مسلم کی سیٹے ہیں یہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاب کی بیٹ کنڈیڈیڈ سنی اتحاد کانسل کے لیے پریزرو رکھی تھی الیکشن کمیشن نے ہمیں اس پوائنٹ پر ریفیوز کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے الیکشن پارٹی نے نہیں لڑا تھا اس آئیسی نے اور لسٹ جمع نہیں کی تھی لہٰذا آپ انٹائٹل نہیں ہیں ہمارا اپنی یہی ہے کہ آئین کا آرٹیکل فیفٹی وان اور آرٹیکل ون زیرو سیکس بڑا کلیر ہے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں موسیقی